ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کرامر رولز کی تو کرامر رولز جو ہے یہ 1.69 کلاس کا important long question سٹوڈنٹ یہ ہر سال repeat ہونے والا question ہے تو اس کو ہم لوگ solve کرتے ہیں تو اس میں ہمیں given ہے کہ 2x plus y is equal to 3 6x plus 5 is equal to 1 کے تو سٹوڈنٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کہتا سبسکرائب کرلے اور بیل آئیکن کو کرلے پریس تو اس میں ہمیں given دیا ہے کہ a is equal دیکھیں جو x کے ہمارے پاس component ہے اس میں x کے coefficient جو ہے مطلب x کے ساتھ 2 ہے 6 ہے یہ جو 2 ہے نا یہ سٹوڈنٹ آپ نے column میں لکھنے ہیں 2 و 6 لکھ دیا اور plus y کے ساتھ ایک coefficient 1 ہے اور دوسرے کا ہمارے پاس 5 ہے تو اس طرح سے ہم لوگوں نے لکھ لیا اب next ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس میں variable ہمارے پاس جو ہے اس کے لئے x لکھ لیں گے ہم لوگ تو اس میں variable ہمارے پاس 2 variable ہے ایک x ہے اور دوسرے والا y ہے سٹوڈنٹ تو وہ لکھ لینا ہے ہم نے next جو equal کی دوسری سائٹ پہ ہے وہ ہمارے پاس ہے ان کو ہم نے b let کر لینا ہے تو b equal ہوگا ہمارے پاس اس میں کون کونسے coefficient عدد ہے ہمارے پاس 3 اور 1 ہے ہمارے پاس سٹوڈنٹ تو وہ ہم نے لکھ لیے next ہم لوگ کیا کریں گے اب a کا مقتہ لیں گے تو a کا مقتہ لینے کے لئے ہم نے اس کی لائنیں سیدھی کہا دینے ہیں اور یہ 2 اور 5 کو multiply کریں گے مطلب جو ہمارے پاس diagonal میں ہوں گی non diagonal والی اس کو multiply کریں گے minus 4 وہ لکھا ہے گا 6 multiply 1 یہ ہمارے پاس ہے 2 multiply 5 10 ہو جائے گا 6 multiply 1 6 ہو جائے گا تو اس کو subtract کریں گے تو وہ ہمارے پاس 4 آ جائے گا next ہم لوگوں نے ax mod نکالنا ہے تو اس کو میں بتا دوں کہ جو پیچھے matrix ہمیں دیا ہوا ہے na a والا اس میں سے آپ نے پہلا column چھوڑ دینا ہے اور اس کی جگہ پہ b کی قیمت رکھ دینا ہے تو اس طرح سے یہ 3 1 آ جائے گا اور ادھر 1 5 آ جائے گا تو آپ نے diagonal کو multiply کیا تو 3 multiply 5 کیا minus 1 multiply 1 کیا تو 3 5 کیا ہو گیا 15 minus 1 آ جائے گا 15 میں سے 1 minus کریں گے تو یہ آپ کے پاس 14 آ جائے گا next ہم لوگوں نے student a y کرنا ہے a y کے لئے ہم نے کیا کیا کہ جو y کے component اس کو چھوڑ دیا ہم نے اور اس کی جگہ پہ b کی قیمت رکھی تو یہاں 3 1 آ جائے گا ہمارے پاس تو اب multiply کریں گے 2 multiply 1 کو تو minus 6 multiply 3 کریں گے ہم لوگ student تو 2 1s are 2 3 multiply 6 یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 18 تو آپ 18 میں سے جب plus کا 2 نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا y کی value آ جائے گی minus 16 next ہم لوگوں نے دیکھنا ہے x is equal to 2 a mod a x mod over a mod آپ نے دیکھنا ہے تو x کا بقتہ جو ہے جسے اردو میں کہیں گے mod ہم نے نکال لیا ہے 14 اور a mod ہم نے نکال لیا ہے 4 تو 2s are 4 2 7s are 14 تو equal کے آ جائے گا 7 over 2 آ جائے گا next ہم لوگ دیکھیں گے اس میں y جو ہے وہ equal ہوتا ہے a y mod over a mod کے student تو ہم کیا کریں گے اس میں کہ a y کی جگہ پہ جو ہے اس کی قیمت ہم پیچھے نکال کہیں گے وہ minus 16 ہے over 4 ہے ہمارے پاس تو اب 1044 4060 تو minus 16 آگیا student ٹھیک ہے تو اب ہم لوگوں نے اس کو solution set والے form میں لکھنا ہے تو اس کو s لکھیں گے اردو والے hall set لکھیں گے تو اس کو brackets کے اندر 7 over 2 لکھیں گے minus 4 لکھ دیں گے تو اس طرح سے solution set ہوگا solution set کا student وہ ایک محاقس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو اپنے بڑی اچھی طرح سے کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیں bell icon کو کر لیں press اور اس کو share بھی کریں